دارالخیر فانڈیشن ناظرین موضوع ہے لاکڈاؤن اور مدارس کے چندے ہیں محترم دینی بھائیوں ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ عربی مدارس یہ ہمارے دین کا وہ اسلامی قلعہ ہیں کہ جہاں سے قرآن و حدیث کی صدائیں بلند ہوتی ہیں جن مدارس میں یہ ہمارے ننے منے بچے پڑھتے ہیں اور دین کی مبادیات کو ارکان اسلام کو ارکان ایمان کو قرآن کی تفسیر کو دیگر علوم کو پڑھتے ہیں اور اس طریقے سے کل وہ میدان میں نکلتے ہیں وہ مسجد کے امام ہوتے ہیں خطیب ہوتے ہیں مدرس ہوتے ہیں قوم کے مسلح ہوتے ہیں قوم و سماج کے اندر خیر کا کام کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ مدارس یہ آپ جیسے اصحاب خیر کے تعاون سے چل رہے تھے لیکن موجودہ صورت حال یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی مدت بڑھا دی گئی ہے اور آئین ممکن ہے کہ اور بڑھائی جائے جائے تو مدارس اسلامیہ سے پورے ہندوستان کے جو سفرہ بمبئی جیسے شہر میں آپ کے تعاون کو لینے کیلئے آتے تھے اور آپ کی اس مالی تعاون سے وہ ادارے چل ہے تھے ظاہر سی بات ہے ان سفرہ کا آنا ایسے وقت میں مشکل ہی نہیں بلکہ محال ہوگا اب آپ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ مائدہ آیت نمبر دو میں فرمایا وَچَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى نیکی اور بھلائی اور تقویٰ کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کریں آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال و جائدہ سے نمازہ ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان مدارس کو ان مقاطب کو ان جامعات کو ان دینی اداروں کو نہ بھولیں یہ کہہ کر کے کہ لاک ڈاؤن ہے ہم کیا کر سکتے ہیں جس طریقے سے بینک سے آپ دوسرے لین دین آپ کر سکتے ہیں ایسے ہی جو پیسہ آپ ان اداروں کو دیتے تھے مال کا زکاة جو آپ رمضان میں نکالتے تھے وہ نکلے گا ہی وہ پیسہ آپ رکھئے اور ان ادارے والوں کی ان مدارس کی فیرست بھی آپ کے پاس ہوگی ان کی رسیدیں آپ کے پاس ہوں گی حتیٰ کی وہ لوگ آپ سے فون پہ بھی رابطہ کریں گے تو آپ اسلوب اور اچھے انداز میں کی لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو انشاءاللہ جیسے آپ ہمارے یہاں آتے تھے ہماری آفیس میں ہماری دکان پہ آتے تھے آپ چل کر کے وہاں سے اپنے مدرسے کے تعاون کے لیے انشاءاللہ لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد آپ ایک آنڈ نمبر دیجئے ہم آپ کے ایک آنڈ میں یہ پیسے ٹرانسفر کر دیں گے یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم اس سلسلے میں فکر مند ہوں ورنہ قوم کا بہت بڑا خسارہ ہوگا اور یہ ہے کہ دینی تعلیم یہ ادارے متاثر ہو جائیں گے جو بچے وہاں پڑھتے تھے ان کی تعلیم متاثر ہو جائے گی اور آپ کو میں بتاتے چلوں کہ صحیح مسلم کتاب الوسیعہ حدیث نمبر یکتیس سو پچاسی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کی روح پرواز کر جاتی ہے اس کے عمل کا سسلہ منقطع ہو جاتا ہے لیکن تین ایسی چیزیں ہیں کہ اس کا ثواب جاری رہتا ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ او علم ینتفو بھی ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نہیں نمازہ ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال کی نعمت سے نمازہ ہے یہ مال جو آپ انہیداروں میں خرچ کر رہے ہیں تعاون کے طور پر دے رہے ہیں اور اس مال سے یہ مال بچوں کی تعلیم و تربیت پر استعمال کیا جا رہا ہے یقینا آپ جانئے یہ بچے جب کل مدرسے سے نکلیں گے کسی مسجد کے امام ہوں گے خطیب ہوں گے خود دین پر عمل پیرا ہوں گے لوگوں کو یہ دین پہنچائیں گے جتنا ثواب ان لوگوں کو ملے گا اتنا ثواب انشاءاللہ بفضل اللہ آپ کو ملے گا اس لئے کہ آپ نے اپنا مال خرچ کیا تھا ان اداروں کو دیا تھا وہ بچے آپ کے پیسے سے آپ کے خرچ پر تعلیم حاصل کیے تھے تو یہ ایسا صدقہ ہے ایسا عمل ہے کہ ہم اس دنیا سے گزر جائیں گے آپ اس دنیا سے گزر جائیں گے لیکن یہ ثواب آپ کو آپ کی قبر میں ملتا رہے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر صاحب سروت کو اس سسلے میں فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرما اور جس طریقے سے گزر سالوں میں ادارے کا مدارس کا جامعات کا مقاتل کا تعاون کرتے تھے آپ اس طریقے سے آپ ان کا تعاون پیش کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کی مال و جائداد میں اللہ تعالیٰ برکتہ فرمائے اور یہ ہے کہ دین و دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر کسین کی خیر سے آپ کو مال و مال فرمائے ملتا ہے